سجنہ وہ ٹھیک آخذ ہے جو خدا نہ واسطہ پہنے دیں اوہ چھے کون دم مارے کہ میں بھی ہے کہ کیا ایسی یہ تہاں سجنہ جدوں چاہے بناتا جدوں چاہے مٹا کے رکھ دیں رہن بھی جدوں چاہے جیس حالت جیس کریں بدل دیں کو دم مار سکتے ہیں نماز عید شروع دیں پہ کھیل تو ماشا بات کھانا پینا با سب ٹھیک آج دینے دنیاویی تندینی یہ بات ہے جاؤ کرو رسول دی سنت مگر میں نونی پول جانا نواز پڑھنی ہیں اور نماز بھی تکبیر آئی تکبیر آئی تکبیر آئی تسی بیخ دے دیں امام ابو نیفر عمدلال انہوں سے ساتھیانے تین تین پسند کی تین حدیث ہوئی ہے اور بالکل امام ابو نیفر عمدلہ فرماؤں دے آسمان دے سورج لیتران بلکل رویاتان ثابت ہے کہ حضرت ابن عباس ابن مسئول سارے تین تین نہ پڑھ دی کوئی ڈر نہیں آنے لڑائی فساد دی کوئی ضرورت نہیں جاہلانے دین میں فساد داد باعث بنایا جیتھے موقع مل گیا پڑھ تین 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 تی آپ پی دستی ہیں جہان کنے ہیں عالم تین ہے ایک کے عجل جسی رہ رہے ہیں ایک برزخ ہے تو چلے جانا تو قیامت پر قرار سا گزارنا ایک عالم آخرت سے جانا اس تو تینہ ہی عالمان جبالہ الحمد و فیضورہ والآخرہ جس جس جہان چاہی نظر مار د جنے اللہ اٹھے کے نیسے اللہ جس جس ایسے دنیا کو بڑا ہے نال میں برزس بڑا ناخرہ بڑا ہے یہ رحمت اللہ تیری چادر ہے تیرا یہ لباس ہے دوسرا کوئی نہیں اتار زنے frontalگر کوئی نہ پڑھ رکھ کے دی جن기에 دہاتے جن اللہدی عظمت اور جلال نے بڑانا چاہی کہ میں بھی رحمت صاحب ہے دی کے خاکی انسان ہوتکر میں کینے لگ پنک اللہ سارے جہان وقت پادئندہ فرمایاہ ہیں خلز تونم linguہ اور میں جہنم چونک دوں گا تو بھندا ہو کہ توں م میں کرنے ہیں میرے سامنے تیری حصیت کی ہے اس تو ایمان صاحب نے دو در نظر ماری تو انہوں سے ساتھی ہیں کہ دنیا تین ہے تنہ چی آدمی جنال تکبیر نصفر کرنا چاہیے دنیا دماغ سے ہر قدم سے ہونا چاہیے نہ اس دنیا جنہاں قبرت نہ غریب کوئی بڑا ساڑھے لوگ جڑے سینا دیکھیا امام شافی نے امام آمد نے امام بھالک نے اللہ تعالیٰ دی صفات جڑیان گھنٹ ہے او دی انشانہ گھنیاں نہیں جاندی ہیں مگر خلاصہ کر یہ ساتھ صفتہ ساتھ چاہیے جنہاں خدا خدا بنیا ہے او دی حکومت چاہیے او دا تاج ہے باکی انہیں یہ شاہاں حیات ہے کہ اب دی اضلی زندہ ہے کوئی وقت نہیں آیا جدوہنی تھی نہ انہیں ہیں او دی زندگی دائمی اور ہمیشہ حیات اس تو پہلا اللہ اکبر کیا کہیں امام آمد نے ہاتھی اٹھاتے کہ یہ نام ہی اٹھاتے تھے تھانو چونکہ حدیث پاک کی نام ملے آیا یا صحباتوں سے یہ اختیار کر رہے ہیں ورنہ کوئی ڈائی بزدہ کام نہیں کئی بڑے بڑے نیک لوگوں نے اٹھائے انہیں ہاتھ اٹھا کے کہتا مولا پہلی گالی کہ آل ہائی تو ہوں زندہ اے سادہ آت کھڑے ہیں تی زبان نہ سیانے اللہ اکبر کتھے تیری زندگی تھی کتھے سادہ زندہ ہونا اے سادہ زیانے تعمت تھے تھانو انہیں ایک بدنامی ہے کسی زندہ کاری زندگی آئے اور بالکل شہدہ نہیں جرہا موڑ کے مو گئے زندہ تمہیں جدا نہ شروع ہونا کوئی خیر ہے اس تو تیری صفت حیات کجا مخلوقتہ زندہ ہونا کجا اگے پھر اس تو بعد آ گیا کہ قدرت ہونی چاہیے زندہ ہون تو پاور ہوئے کہ دنیاوں کنٹرول کر سکے بیباس نے کی جہاں چلاؤنے اور قدرت دا دی اپنی طرف انکار کی تیری توفیق اور مدد ہوئی ہونا اسی کوشن ہی کرتا ہے پھر علم دی باری آگئی زندہ ہوئے تاکبی علم نہیں جاندہ ہی نہیں بھی دنیا کی ہونا چاہیدہ ہی نہیں وہ بھی نہیں دنیا چلا سکے علم بکل شاہ نلی تیسری پہ روز ستے چکر تواف دے ساتھ سفا مرواز دے پھرے ساتھ کنکریاں اور ساتھی صفتہ جنہا جھار موقع دے اللہ نے کئی جاندہ پھر توبہ میری میرے داوے چھوٹے تیرے ہیں ساری ہیں صفتہ میرے جگر کوئی پرشامہ نظر ہوں وہاں تیری میربانی ہیں ورنہ میں دعویٰ کروں جو گانی میرے کو کوئی شاہ میں گنڈ دےنا حیات علم قدرت ارادہ کہ جو کردہ بے بسی نہ نہیں کہ سورج جو اپنے آپ شوانے کردہ مرضی کرے نہ کرے اپنے اختیار نہ سارے کم کردہ سمہ سن رہا ہر شاہ بسیر ویخ رہا اور نال کلان کہ جو پھر سمجھونا چاہتا اے ساتھ صفات صفات اللہ یادہ خلاصہ یعنی اللہ تعالیٰ دے تاج دے سمجھو ہیرے سمجھو وہ دے سارتے پھولاندی چادر ہوئے ساتھ ستنا ہی تک بیرانچ بندہ پھر اینا چاہے کہ صفت دے ذہن چلے ہونا چاہے کھڑو کھڑو کے اور تب دے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو ریویت کیتا گورنر مدین کوفانو دسیا بے اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کہی جانے کہیں انو مار وگی یہاں دے صحابہ کرام نے کی تا سانو کی پر رہا اے اوہ کہیں دے جڑے میں انو آن دے گستاختہ ایڈے بیعت پر نیم رافضی ہے جنہاں نے صحابہ کرام دی قدر ہی کھڑا دی نہیں رسول اللہ تو صحابت اور رسول اللہ تو صحابت جب آپ نے نہیں درمیان پڑھے ایک پاسے ذکر نہیں دجھے پاسے ذکر ہے تسی کس طرح مخارفت بنا لی حضرت ابن مسعود رضی نے اور کنے بیٹھے سیبو موسیٰ شریعہ سے اور دوسرے گورنر نے پوچھا ورید ابن نے سویرے ہی دونا فرمایا آیا میں نہیں اللہ اکبر سوگے جانا اللہ اکبر کہہ کے رک یحمد اللہ تعالی ویسنی علی ویسلی علی نبی ویدو اللہ دی حمل کر درمیان اللہ دے رسول درود پیج پھر دعا کر نمی تکبیر تا دو این ٹھائر ٹھائر کی سکون اور حاصل ہے نا بلکل صحیح ثابت حدیثہ اس تو ذکر کرنا بلکل درمیان دے اندر ایک تکبیر کئی تینار ہوش کی چیز بے کالی تکبیر کئی ہے حیات دی اللہ تو سوہا حقیقی زندہ کوئی نہیں اللہ تو سوہا صحیح مانا چلم کسے کو نہیں قدرت کسے کو نہیں ارادہ کسے کو نہیں اوہ مرضی چھ کر سکتا فعال علی معاشر سادھی کھا دی مرضی کنے اراد دیا جڑے بچے ٹوٹے جاندے ارسکیمہ رہے جاندی ہیں نا سادہ کو سننا تھوڑی دیر تک سنیا دور تک نہیں سن اسی سن سکتے حضرت رسول کریم علیہ السلام بیٹھے قرآن مجید سورہ اللہ نے اتاری مجادلہ اوہ حضرت خوالہ جدوں آئی خاند ہونا دے جڑے انہوں نے کچھ دماغ آخرت پہ ٹھیک نہ رہا اس میں نے سامر ہے گے نیکس اوہنا رنچ آگے کہا تب تو مرچ اس طرح حرام ہے جو میں میری ماں ایک کفر دے زمانے بہت بڑی طلاق سمجھ جاندی سی مگرے تو بادی بھی نہیں اس میں عورت اور نے کہا کر سکے نہ ہوئی رکھ سکتا وہاں دے ماں کیا چکا اور ماں نہ جما کرے طلاقے نے ڈٹی کوئی نہیں بھی جان چھوٹ جائے اللہ دے رسول علیہ السلام کو آئی پہ اللہ دے رسول آئی مسئلہ پیدا ہو گیا میں اپنی چھاتی ہیں نا دوچوں گا چھو گا بچے پالے مشکاں ٹوٹوکے ہوتی خدمت کر کے بڑی ہوئی ہونہوں نے منوا کہتا حضور نے کہا بس جو کہتا بس ہوئے 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 کام کوئی شرحیت نہیں سی اتری میں نے آکھا اللہ دے رسول نے کوئی کرنی تیرے نبی ہونڈا منوں کی فیضات اللہ دا سننا ہے یوں عورت حضورنا گال کر رہی تھی کہ میں ہی نونی سی پتہ لگ دا کی کر رہی اللہ نے عرشتیں سن لی اسے بے وئی اترائی قدسہ میں اللہ اللہ تھی تجاہ دے لو کافی دا ہو دیا اللہ نے اس عورت دی سن لی ہے جنہی اپنے خواہوں سے بارچ اللہ دے رسول پھر نہ تگرہ کر رہی تو مسئلہ حل ہو گیا تلا کے کوئی نہیں ہمیں بکواس لو کر دے ماں کا دی بن جنی ماں ہوئی ہے جنہی پیٹوں نکڑا باقی ہے چونکہ بہتدہ کلمہ کیا سٹھ روزے رکھے یا ہون سٹھا مسکینہ نو کھانا کھلا اے کر دے بی بی ٹھیک تدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے چلے جاندے تھی مائی خوالہ آگی بڑی ہوئی کوئی گل کر لی روک لیا آپ سون لی کھڑے ہوگی بہت دیر لگی باج کہیں یعنی آکھا نمے نوجوانوں نے امیر المومن تسی ایک بڑی تھی خاطر اینہ وقت دایا کہ فرمایا یار تسی وقت نو رون دے اے ہو اجدی خاطر عرش حظین پر برید تو راتا سی خدا اے دیو تھی رب نے سن لی عمر کیوں نے سنے اس تو فرمایا پنجویں صرف سمہ اے سن رہا زمین و عثمان دی عرشانو اے ٹھیکی ہے کوئی کل سن دی یہ کہنے ہوں کوئی نہیں سنی وہ بصیر ہے کوئی چیز ہو دی نگاہ تو لینے دن جانے ہوں کچھ دستہ کوئی نہیں دستہ خود رسول کریم علیہ السلام نے حجات الربزاد ہی کہلے بلکر فات تو چند مینے پہلا خطبہ دیتا کہ چلو عمرے تو بعد ارام کھول دیو دیتا حجہ اور عمرے کٹھے دعا رب نے کرتا عرب لوگ عدی نہیں سی وہ حجہ مینہ جو عمرہ کرنے بڑا گناہ سمجھے یہ اللہ دے کرنوں کہا پیار آدمی آیاد گلوں لاد ہے ایک وری وطنو آوے عمرے لیت ایک وری حج لیا ہے تک بری گل چنگی مگر کوئی آسکت ورنہ ساری امتنو کیوں حضور تنگی پہنچ او کنیاں لوگاں نے اتھو تک کیا اے حج جڑا اللہ دا رسول دستند مطلبہ جدو ساری بیویاں میں آ لیا تھان تھان دے خوشبوہاں جڑیں اگر بچیاں جل جانگی ہیں اور درختان چلے لوگ بیجیانا مباشرت کریں گے پرانا رواد چھڑنا مشکل ہے جدو ساری انجام آنگے حج نو تک ساریاں تک شرم گاہ تک منی ٹپک جی ہو ایک کو حج یا کرنا اوہ سوے صحابی فرمان دیا کہ یا بھئی آئی اسمان تو یا کسے بندے نے جا کے حضور اللہ دستند اے کیوں کیا جو سمجھ دے کہ رسول اللہ سب کو حجر عمرہ قیامت تک ساری اللہ تعالی نے ایک دوسرے جمع کر اے صحابی دا کہنا وفات تو چند مینے پر یا بندے دستیا یا آسمان تو خبر آئی دستا بے اللہ دا سننا ویکھنا ہو رہا کوئی ہاتھ کیمران دیا کہ رو اللہ دے نبیان رسول اللہ دا سننا ہو رہا ٹھیک ہے اللہ جو چاہے سنائے مگر نہیں رب رب ہے سماں بسر اور کلام بھی ہے کہ اللہ تعالی کلام کر دا دو چاہے اپنی گر لوگانو سمجھا دا اور دا کلام بھی ایسا بے بجلیاں گر جییاں موسیٰ علیہ السلام دیسے بے ہوشوکے ست صفات ایسیاں کماللیاں کے پہلی تک بھی یہ تک بندہ کئی جندہ اے مولا تیرے اللہ کیا ساتھے تیرے ہمیں بدنامی ہیں بیاسی میاں ہے گیاں کچھ نہیں اے سارا جنینک تیرے ہے گیاں ہوئی